چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے ایک دیفینیشن کریں گے اور پھر اسی دیفینیشن کو یوز کرتے ہوئے ہم ایک ریزلٹ پروف کریں گے جس کو گوست لیمہ کے نام سے ہم دیکھیں گے سب سے پہلے دیکھیں لیڈ آر بی اینٹیگرل ڈومین آر پہ کیا کنڈیشن ہے کہ آر کیا ہونی چاہیے کہ وہ انٹیگرل ڈومین ہو سیکنڈ کیا ہے ویڈ یونٹی اس میں یونٹی بھی ہو پلس ون اس میں ہو اور اگر f of x کوئی بھی اس ٹائپ کی پولینومیل ہے وہ کس طرح کیونی چاہیے نونزیرو پولینومیل ہو اور پھر نیکسٹ کیا ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی اس کے کونسٹرنٹس ہیں کونسٹرنٹس ہمارے پاس جو بھی اس کے ہوں گے ان کی اگر آپ جس سی ڈی فائنڈ آؤٹ کر لیں جس سی ڈی فائنڈ آؤٹ کر لیں اس کو ہم نے d کا نام دیا اس کالدہ کنٹینٹ آف f of x اس کو کیا کہتے ہیں کونٹینٹ آف f of x اس کو نیم دیتے ہیں جس سی ڈی آپ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس 2x پلس 4 آگے اگر یہ ہمارے پاس پولینومیل آف of x تو اس میں جو کوفیشنٹس ہیں 2 اور 4 کوفیشنٹس ہیں بس ان کی جس سی ڈی آپ کو پتا ہے یہ ہمارے پاس 2 آ جائے گا اس کو جسٹ ہم نے کنٹینٹ کا نام دے دیا یہ کنٹینٹ ہے یہ جو 2 ہے یہ ہمارے پاس کنٹینٹ ہے آف f of x and is denoted by c of f اس کو کس سے denote کرتے ہیں c of f سے denote کرتے ہیں means اس case میں جو c of f ہے وہ ہمارے پاس کس کے equal ہو جائے گا c of f is equal to 2 ہمارے پریویس اگزامپل میں یہ آ جائے گا اب پولینومیل f of x is called primitive اس کو primitive کہتے ہیں جس طرح ہم نے مونک پولینومیل کہی تھی کہ اگر اس کا لیڈنگ کوفیشنٹ جو ہے وہ ہمارے پاس 1 ہو لیڈنگ کوفیشنٹ آپ کے پاس 1 ہوتا تھا تو ہم اس کو کہتے تھے کہ یہ مونک ہے اب primitive کیا ہے primitive یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اس کا c of f content of f 1 آ جاتا ہے تو وہ ہمارے پاس پولینومیل primitive ہوگی یہاں پھر اس کو unit بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں تو یہ unit آ جائے اب دیکھیں since gc ڈ is not necessarily unique gc ڈ جو ہے ویسے تو آپ کو پتہ ہے ہمیشہ unique ہوتی ہے کوئی سے دو real numbers لیں تو اس کا gc ڈ 2 آئے گا لیکن اگر ہم number 3 کی بات کریں تو اس میں gc ڈ کا unique ہونا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے algebra یا number 3 کی بات کریں تو یہ کیوں نہیں ہے یہ ہم next کسی lecture میں کریں گے one may have more than one content یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ضروری نہیں کہ کسی بھی پولینومیل کا جو content ہے وہ unique ہو کیونکہ gc ڈ کا unique ہونا ضروری نہیں ہے it means کہ content بھی زیادہ ہو سکتے ہیں two contents would however be associates لیکن اگر ایک ہی پولینومیل کے دو content ہوتے ہیں two contents suppose ہم نے کر لیا ضروری نہیں ہے کہ یہ exactly دو ہی content ہوں گے اگر دو content ہوتے ہیں تو وہ دونوں contents جو ہیں وہ آپس میں کیا ہونے چاہیے associate ہونے چاہیے means some unit multiple ہونے چاہیے ٹھیک ہے next ہم دیکھتے ہیں اس کی ایک example دیکھ لیتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی پولینومیل گیون ہے اگر آپ کو content find out کرنے کے لیے مل جائے کہ آپ نے اس کا content find out کرنا ہے یا پھر آپ نے بتانا ہے کہ یہ primitive ہے کہ نہیں ہے تو کس طرح سے ہم کریں گے سب سے پہلے دیکھیں یہ ہمارے پاس polynomial ہے 8x cube plus 6x plus 1 ٹھیک ہے اس کا اگر آپ gc find out کریں تو یہ ہمارے پاس primitive ہوگی کیونکہ آپ کو پتہ ہے 8, 6 اور 1 کا greatest common divisor 1 ہی بنتا ہے تو it means یہ ہمارے پاس کیا ہوگی primitive ہوگی ٹھیک ہے unit کیا ہوتا ہے کہ اس کا inverse exist کرنا چاہیے آپ کو پتہ ہے کہ 1 کا unit ہمیشہ exist کرتا ہے where is g of x اگر آپ اس کی بات کرتے ہیں جس میں ہے 8x cube plus 6x plus 2 8x cube plus 6x plus 2 اس کے اگر آپ gcd کی بات کریں تو 8, 6 اور 2 ان کا جو gcd ہے وہ آپ کو پتہ ہے یہ 2 ہوتا ہے تو it means یہ جو ہے یہ 1 gcd نہیں آیا تو it means یہ primitive نہیں ہے primitive نہیں ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو content ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے 2 ہے کیونکہ اس کا gcd سارے coefficients کا 2 آیا تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا content بھی 2 ہے ٹھیک ہے اس میں بس اتنی ہی یہی چیز آپ کے دیکھنے والی تھی اگر ہم gcd جو ہے اگر ہم gcd اس میں سے common لے لیں جو greatest common factor ہے وہ اگر ہم اس کو separate کر لیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو gcd ہے اس کو ہم common لے سکتے ہیں تو باقی یہ polinomial بنیں گی جو بھی باقی polinomial بچے گی وہ ہمیشہ primitive ہوگی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی بھی اس کا factor نہیں ہوگا next دیکھیں یہ result کی جسٹ ہم statement کر لیتے ہیں اس کا ہم proof نہیں کریں گے if f of x be a non zero polynomial اگر ہمارے پاس f of x کیا ہے کوئی بھی non zero polynomial ہو f of x کیا ہونی چاہیے non zero polynomial ہو in r of x where r is an integral domain with unity then f of x is equal to content time f1 of x means gcd ہم نے اس میں سے common لے لی ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے gcd ہے یہ ہم نے common لے لی تو جو remaining آئے گا gcd جو remaining ہمارے پاس یہ والی polinomial آئے گی یہ ہمیشہ کیا ہوگی primitive ہوگی اور d کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں یہ gcd ہے تو آپ کو پتہ ہے gcd کو بھی ہم نے کہا کہ یہ content of f of x ہے یہ اس polinomial کا content ہے تو اگر آپ کے پاس کوئی بھی polinomial ہے اس کا آپ نے content find out کر لیا ہے content آپ کے پاس d آگیا ہے تو آپ اس کو باہر نکال کے باقی جو بھی polinomial لکھیں گے وہ ہمیشہ primitive ہوگی means اس کا gcd ہے اس example میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے تمام coefficients جو gcd ہے وہ one ہوگا بس اس کی statement enough ہے proof رہنے دیں اوکی next جو ہے وہ ایک بہت important ہمارے پاس lemma ہے جس کے لیے definition ہم نے کیا content کی وہ lemma کیا ہے lemma ہمارے پاس gos lemma اس کو gos lemma کہتے domain ہے then in r of x the product of two primitive polynomials اگر آپ کے پاس f جو ہیں وہ primitive polynomials آ جاتی ہیں تو ان کا product ہے وہ بھی primitive polynomial ہی ہوگا لیکن کس case میں جب r جو ہے وہ unique factorization domain ہے اب اس کو proof کرنے کے لیے دیکھیں primitive polynomial ہے تو جو coefficients جو gcd ہے وہ ہمارے پاس 1 ہوگا اب ہم نے دیکھا f of x is equal to a 0 plus a x plus and so on am x m ہم نے ایک polynomials suppose کر لی کہ f x ہے اور دوسری g of x ہے کیونکہ ہمارے پاس یہ given تھا کہ دو primitive polynomials ہم نے a is l i varies from 1 to m 0 to m اس طرح سے g of x ہے وہ ہم نے اس طرح سے represent کر دیا یہ کیا ہے یہ primitive polynomials ہیں اگر یہ primitive polynomials ہیں تو definitely پہلی بات یہ non zero تو ہوں second جو ہے اس کا جو gcd ہے جتنے بھی a node a one and so on am ان کا gcd ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوگا primitive ہے تو ان کا gcd ہمارے پاس one ہوگا اسی طرح سے جتنے بھی b not b one and so on b n ہے تو ان کا gcd بھی ہمارے پاس one ہوگا اب ہم نے یہ proof کرنا ہے کہ اگر ہم ان دونوں کو multiply کر دیتے ہوگا تو دیکھتے ہم اس کو کس طرح سے proof کرتے ہیں اس کو proof کرنے کے لیے ہم نے یہ دو polynomials جو ہیں یہ suppose کر لی ہیں ہم نے f of x اور g of x لی دو polynomials ہم نے کہا کہ اگر ہم ان دونوں کو آپس میں multiply بھی کرتے ہیں تو وہ definitely f of x g of x جب آپ میں multiply ہوں گی تو تب بھی کوئی constants آئیں گے جب بھی آپ دو polynomials کو multiply کرتے x plus 1 into x plus 2 اگر آپ اس کو multiply کریں تو یہ ہمارے پاس x square plus 3 x plus 2 آجاتا ہے تو یہاں بھی تو अब हम इसके جو coefficients है उनकी gcd को हम ने d से represent कर d denote कर raha सारे c0 c1 c2 and so on cn इन सब की gcd को denote कर ठीक है we show अब हम हम एक target है कि हम यह show करें कि gcd हमारे के equal show करना तभी तो यह primitive होगा प्रिमिटिव तभी होगा ना कि अगर यह one के equal आ जाजए ठीक है इसको show करने के लिए we show that d is a unit suppose it is not हम यह कहेंगे कि d unit means यह one suppose that d is a unit हम नहीं यह show करना कि unit है suppose it is not then there exist an irreducible element अगर वो unit नहीं है तो एक irreducible element ज़रूर exist करेगा जो कि इसको divide करे कि तरह से exist करेगा कि अगर unique factorization है वो हमारे पास exist कर अब जो given है unique factorization domain अगर unique factorization domain criteria की तरफ देखें इन unique factorization domain a non-zero non-unit element can be expressed as a product of irreducible हम नहीं definition कि हुई है तो हम नहीं कहा कि d जो है वो unit नहीं है और p जो है वो d को divide करता है इट means अगर d को divide करता है तो d basically क्या था हमारे पास इन सब का gcd और gcd की हमने यह property पड़ी थी कि अगर दो numbers का gcd हमारे पास d आ जाता है तो d जो a को भी divide करेगा b को भी divide करेगा जिन numbers का वो जिसी d हम सब को divide करेगा तो यहां पर हमने कहा दिया कि p d को divide करता है इस सारे coefficients को divide करेगा c i को divide करेगा ठीक है अगर यह सारे coefficients को divide करेगा अब हम suppose कर लेते है कि अगर यह सारे coefficients c 0 c 1 है यह basically है तो a i और b j इन के combinations है क्यूंकि हमने multiply किया तो हमरे पास ने उनको coefficients का नाम दे दिया उसको हमने c i c j का नाम दे दिया हुआ लेकिन है actually यह c 0 जो हमरे पास a b 0 क्यूंकि अभी हमने कहा कि अगर आपके पास a x plus b हो और second तरह से बाकी भी आजाएंगे इसको हमने नया नाम दे दिया c i हमने इनको कहा दिया तो रहेंगे तो यह हमरे पास इन दोनो polynomials के coefficients की products से रहेंगे ठीक है अगर हम यह suppose कर लेते हैं कि पी जो है वो c i को divide करता c i क्या है basically वो हमरे पास a i is b j c जो है पी जो है इन दोनों को divide करता तो यहां तो a i को divide करेगा यहां फिर b j को divide करेगा ठीक है क्यूंके p irreducible है प्राइम है unique factorization domain में हमें पता है कि unique factorization domain हो तो हर irreducible element जो है वो irreducible हो तो अगर यह irreducible element है तो definitely यह prime भी होगा तो prime definition को satisfy करेगा अगर ही product को divide करता तो p यह तो ai को divide करेगा यह फिर p किसको divide करेगा b j को इन दोनों में से किसी एक को divide करेगा अब हम यह suppose कर लेते है p ai को divide कर रहा है लेकिन ai की जो है अगर आप gcd की बात करें तो हमारे पास इसका मतब है अगर ai को divide करता है तो उन की greatest common divisor gcd को divide करेगा which is a unit हमने तो कहा था यह primitive polynomial है जो f x है जिसके यह coefficients है वो primitive है इट means कि अगर वो इनकी product को divide करता है तो इनकी gcd को divide करेगा gcd को divide करेगा जो के हमार पास unit है one है तो p अगर irreducible है तो इसका मतलब है ठीक है यहां पर यह हमारे पास u is equal to sum p k आ गया तो इसको हम इस form मे भी लिख सकते है अगर आप u को जो है वो इस तरफ ले आते है तो यहां पर one रह जाए यहां पर u inverse आजएगा इट मिन्स दो हमारे पास ऐसे numbers आगे है जिन को multiply करके हमारे पास one आया है तो p क्या हो गया unit हो गया which is not true as p is irreducible p तो irreducible है उसको फर्दर हम reduce उसी नहीं कर सकते इट मिन्स यह पी जो है वो ए को divide नहीं करेगा let I be let I be such least positive integer पी जो हमारे पास अब हम कहते है कि अगर वो ए को divide नहीं करता किसी एक number को divide नहीं करता पिछलों सारों को यह divide कर रहा जरूरी तो नहीं है ना कि अगर एक number आपके पास 2 है पॉलिनॉमिल से आपको example देती हूं 2x square plus 4x square plus 5x plus 2 तो यह देखे 2 इसको हमने कहा दिये कि हम suppose कर लेते है कि वो जस्ट आई वाली जो term है उसको divide नहीं कर रहा बाकि सब दिवाइड नहीं करेगा और बाकि सब को दिवाइड करेगा अब यह जो c i plus j होते है basically हमने f x g x multiply किया तो अगर आप इसकी multiplication देखे a को अगर a nod या फिर a a 1 x plus b 1 कह देते है और second को हम कह देते है a 2 x plus b 2 a 2 x plus b 2 हमने इसको कह दिया देखे इसको जब आप multiply करते हैं तो किस तरह से multiply करते हैं इसको इसी तरह से multiply करें ना कि पहले b1 into a2 लिखेंगे साथ में x आ गया और यहां से plus a1 into b2 लिखेंगे साथ में x simply आप इसको simplify करना है और साथ x square और x same power वाली term आप आप ने इस तरह से multiply करें हैं c i plus j यह क्या होगा यह हमारे पास इसकी पहली term constant हमने लिखने है यह इस form में आ जाएगी a not b i plus j plus a 1 means यहां पहले term increase होती जा रही है तो दूसरी जो हम हम बाद यह पर 1 है तो अगले वाली में एक एड़ रहा है इसी तरह तो इसी तरह चलते चलते यह हमने तीन terms के लिए था रव आपके पास and terms हो यह यह आई जे terms हो को हम اس فارم میں کریں گے a0 bi plus j plus a1 تو اس کی جو general term ہے اس کو ہم اس طرح سے لکھ دیں گے پہلی term ہمارے پاس a0 ہے اگلی پوری یہ second degree کی تھی second degree کی ہے نا تو یہاں پہ a2 آ گیا اگر یہ i اور ایک کی degree i ہے اور second degree j ہے تو دونوں کا ہمارے پاس mission آ جائے گا تو یہاں پہ bi plus j اسی طرح سے یہاں پہ ایک ہم نے increase کرتے جانے یہاں پہ decrease کرتے جانے at the end یہ ہمارے پاس general expression آ گیا اب ہم نے اس expression کو جو ہے وہ تین terms میں جو ہے وہ break کی ہے کس طرح سے یہ break کی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اس کو یہ دیکھیں ہم نے اس فارم میں break کی ہے کہ ہمارے پاس یہ آ جائے گا چلتے چلتے next جو ہے وہ a آئی آئے گی اور یہاں پہ اگر آپ minus one کریں تو b j رہ جائے گا سیم اسی pattern پہ ہم نے b naught تک move ہونا ہے یہ ہم نے کیوں یہاں پہ break کی ہے کیونکہ یہاں پہ ہم نے کہا ہے کہ a آئی اور b j جو ہے وہ least number ہیں جن کو p divide نہیں کرتا since p جو ہے وہ ہمارے پاس c i plus j کو divide کرتا ہے کیسے کرتا ہے یہ ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کیونکہ ہم نے on contrary suppose کر لیا تھا کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے ان کا جو product ہے وہ ہمارے پاس irreducible یا پھر primitive نہیں ہے ان کا product primitive نہیں ہے it means کوئی content اس کا آئے گا جو کہ ہمارے پاس ان coefficients کو divide کرے گا اگر p اس کو divide کرتا ہے تو وہ definitely اس پوری term کو بھی divide کرے گا تو it means اس کو بھی divide کرے گا اب ہم نے اس کو تین portions میں break کیا ہوا تھا تو یہاں پہ یہ اس portion کو بھی divide کرے گا اور اس کو بھی divide کرے گا لیکن a i اور b j جس term میں involve ہوں گے اس کے بارے میں ہم نے کہا ہے کہ p اس کو divide نہیں کرتا تو جب وہ اس کو بھی divide کر رہے اس کو بھی divide کر رہے اور left hand side کو بھی p divide کر رہے p left hand side کو بھی divide کر رہے it means p کو جو ہے اس term کو بھی divide کرنا چاہیے p کو اس term کو بھی divide کرنا چاہیے تو اگر وہ نہیں کر رہا تو وہ divide کرے گا کیونکہ آپ کو پتا ہے left hand side کو divide کر رہا تو right کو بھی divide کرے گا تو ہم نے کہا دیا کہ p جو ہے وہ a i اور b j کو بھی divide کرے گا لیکن p کیا ہے irreducible ہے in a unique factorization domain is a prime اس لیے ہم یہ conclude کر سکتے ہیں P یا تو AI کو divide کرے گا یا پھر P جو ہے وہ BJ کو divide کرے گا جو کہ contradiction ہے contradiction ہمارے پاس کس طرح سے آئی یہ جو contradiction ہے یہ جو contradiction ہے یہ اس لیے آئی کیونکہ ہمارے پاس AIS جو ہیں وہ ہمارے پاس coefficients ہیں F of X کے BJ's جو ہیں وہ ہمارے پاس coefficients ہیں G of X کے اور F of G کو ہم نے suppose کیا ہوا ہے کہ یہ ہمارے پاس primitive ہے primitive ہے تو ان کا کوئی divisor نہیں ہو سکتا اس کا اگر آپ GCD لیں گے تو اس کو بھی تو یہ divide کرنا چاہیے لیکن یہ primitive ہے تو وہ تو one ہوگا تو اس لیے ہم نے کہا دیا کہ ہماری جو supposition تھی وہ wrong تھی at the end جو product ہے اس کو کوئی بھی P divide نہیں کرے گا اور اس طرح سے وہ بھی primitive ہوگا